اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے آج ہے جی تاریخ 26 جون 2022 اور دن ہے اتوار کا بات کریں گے امان کی کچھ اہم خبروں کا مطلق سب سے پہلی خبر ہے افغانستان زلزلہ متاثرین کے لیے امان میں ڈونیشن جمع کی جاری آپ بھی ڈونیٹ کیجئے او سی او امان چیٹیبل ارگنیزیشن جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں ڈونیشن اور ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی افاظ سے بچائے رکھے اور ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے انشاء اللہ خیر دوسری خبر ہے امان سے ایک خارجی کو گرفتار کیا گیا جس کے قبضہ سے ترباکو اور اس طرح کی بہت ساری دیگر پورڈکٹ یعنی جو غلط استعمال ہوتی ہیں وہ رکھنے پر بیچنے پر جو ہے جیل اور جرمانے کی سزا ہوئی ایک ہزار ریال اس کو جرمانہ کیا گیا اور جیل کی سزا کے بعد ڈی پورٹ تو اس طرح کی لانت سے جب بچئے اور ہمیشہ جو ہے ایسے لوگوں سے بھی دور رہیے اور ایسے عوامل سے بھی بچئے یعنی ان کاموں میں بھی ملوث مات ہوں اور ایک اور خبر ہے اسی طرح کی اٹھارا خارجیوں کو اور چار امانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا وہ سپورٹ کر رہے تھے خارجیوں کو امان میں ایلیگل انٹری یعنی دنکی پر جو لوگ آتے ہیں دنکی لگا کر گئے کنی تو پینٹر ہوتے ہیں وہ لوگ پکڑے گئے اٹھارا وہ لوگ تھے خارجی اور چار امانی ان لوگ کو پکڑا گیا اور اب ان کے لوگ لگیں گے اللہ تعالی خیر فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے اس کے بعد خبر ہے اللہ آپ کا بھلا کرے لانگ ٹرم ویزا کے مطلق امان کے لانگ ٹرم ویزا پانچ اور دس سال کے جو پچھلے سال اناؤنس کی گئے تھے دوزار اکیس میں اور وہ انویسٹرز کو ملتے ہیں جن لوگوں نے بھاری جو ہے وہ رقم انویسٹ کی ہوتی امان میں ان کو لانگ ٹرم ویزا ملتے ہیں تو ٹوٹل جو ہے لوگوں کی تعداد امان میں لانگ ٹرم ویزا کی وہ ہے جی چار سو پچاس کر چکی ہے امان گورنمنٹ نے دوزار اکیس میں جو پروگرام شروع کیا تھا لانگ ٹرم ویزا کا پانچ اور دس سال کے ویزا کا اوہ چار سو پچاس خارجوں نے حاصل کر لیا اور یہ چھوٹی موٹی رقم جو ہے انویسٹ کرنے پا نہیں بہت بڑی رقم اور ان کی にہار جو ہے وہ کروڑوں میں ہے یعنی چار سو پچاس لوگوں کی کروڑوں امانی ریال میں جو ہے انویسٹمنٹ ہے تو ان کو یہ ملے ہیں باقی آپ حساب لغا لیں کہ چار سو پچاس جاب ہاتھارہ کروڑب سے زیادہ بنتیں یعنی جو اٹھارہ کروڑ سے زیادہ امانی ریال جو ان ان اوئسٹ کی ہیں چار سو پچاس لوگوں نے تو ان کو جو ہے لانگ ٹرم ویزا ملیں باقی اللہ تعالیٰ خیر رکھے ایک اور خبر ایجیبٹ کے جو صدر ہیں وہ امان کا وزیڈ کر رہے ہیں کل سنوار اور منگل کو وہ امان میں ہوں گے تو ان کی رائیول سے لے کے ان کے جانے تک جو ہے براکہ پیلس سے لے کے برساہوہ اور برساہوہ سے آگے مسکت یعنی اول مسکت جو ہے وہاں تک روڈ سائیڈ پر پارکنگ جو ہے وہ منع ہوگی اور ان کی مومنٹ کے دوران جو ہے ٹریفک کا بھی آپ کو بتایا کہ تھوڑا بلوک ہو جاتی ٹریفک راشوگارہ جو بڑھ جاتا ہے جو کچھ دیر کے لیے روڈ جا بند رہتی ہے تو وہ سب ہم نے اسپورٹ بھی کرنا ہے اور بیئر بھی کرنا ہے باقی اللہ تعالیٰ خیر رکھے جیسے مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں اور بھئیہ ٹک ٹوک پر ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے ہم نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ مکمل ویڈیو ہوتا یہ اس کے اوپر ایک لہتا ہی ویڈیو بنائیں گے بلکہ جو بندہ ہمیں کہتے ہیں کہ پہن اے تسی کیوں نہیں کر دے میں کوشش کروں گا کہ اس کی زبانی آپ سے شیئر کریں تو پوری ویڈیو ادھر ہی ہوتی ہے جزاک اللہ اللہ حافظ